موسیقی دو جی اس سے ریلیٹڈ میں آپ کو کچھ انپورٹنٹ چیزیں بتاؤں گی جو یہ دس دن کے روزیں اس سے ریلیٹڈ میں تھوڑی سی چیزیں آپ سے شیئر کرنا چاہتی ہوں اشرہ زلحج ایک سے لیکن نو تک کے جو روزیں ہوتے ہیں ان کی بہت زیادہ فضیلت ہے اس کے جو فضیلت ہے وہ میں آپ سے شیئر کروں گی اور اس کے بعد ہم عید مناتے ہیں جس کو امیدالعظہ کہتے ہیں which is called بکرہ عید تو یہ جو دس دن کے روزیں یہ اس کی بہت زیادہ فضیلت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی یہ دس دن کے روزیں نہیں چھوڑتے تھے تو زلحج کی ابتدائی دس دن کے جو عامال ہیں وہ اللہ تعالیٰ کو اتنے پسند ہیں دوسرے کوئی عامال پسند نہیں یہاں تک کہ جہاد بھی نہیں تو اس سے ریلیٹڈ ایک صحیح مسلم کی روایت ہے صحیح مسلم کی روایت ہے حضرت عبداللہ بن عباس رضی طالعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان دنوں کے عمل سے زیادہ کسی دن کے عمل کی فضیلت نہیں لوگوں نے پوچھا اور جہاد بھی نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہاں جہاد میں بھی نہیں سوائے اس شخص کے جو اپنی جان عمال خطرے میں ڈال کر نکلا اور واپس آیا تو کچھ بھی نہ لیا یعنی سب کچھ اللہ کی راہ میں قرمان کر دیا ان دس دنوں کی بہتی اہمیت ہے یہ مہینہ بہتی فضیلت والا مہینہ ہے اس مہینے میں جتنا ہو سکے زیادہ سے زیادہ عبادت کریں روزے رکھیں قرآن پڑھیں نوافل عدا کریں اور نیکی پھیلائیں یوم عرفہ یعنی نوز الحج کا روزہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یوم عرفہ یعنی نوز الحج کے روزے کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس دن کا روزہ گزشتہ سال اور آئندہ آنے والے سال کے گناہوں کا کفارہ ہے تو اس کی آپ فضیلت دیکھ چکے ہوں گے اور اس سے ریلیٹڈ میں آپ کو بس تھوڑی سی ایک بات شیئر کرنا چاہوں گی صحیح مسلم کی ایک روایت ہے وہ میں آپ سے شیئر کرنا چاہتی ہوں صحیح مسلم کی یہ روایت جو ہے وہ قربانی سے ریلیٹڈ ہے جو شخص قربانی کرنا چاہتا ہے تو وہ دس دن تک اپنے ناخون اور بال نہیں کٹوا سکتا سورہ انام کی آیان نمبر 162 میں اللہ تعالی کا ارشاد ہے تم فرماو بے شک میری نماز اور میری قربانی میرا جینہ اور میرا منص اللہ کے لئے جو رب ہے سارے جہاں کا تو جی اس کے ساتھ ہی میری ویڈیو کمپلیٹ ہوتی ہے اگر میری ویڈیو پسند آئیے تو زیادہ سے زیادہ لائک کیجئے گا اور شیئر کیجئے گا اور اپنی دعا میں یاد رکھے گا اللہ حافظ